یہ کہانی 2035 یعنی فیچر کی دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہر ایک انسان کے پاس ایک روبوٹ مسین ہوتا ہے اور اب مووی میں بتایا جا رہا ہے اس دنیا میں جتنے بھی روبوٹ ہیں وہ تین چیزوں پر ورک کرتا ہے یعنی ان سبھی روبوٹ کو تین باتوں کو فولو کرنا بہت ہی جروری ہے جس میں سے پہلا یہ تھا کہ وہ روبوٹ کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور دوسرا یہ تھا کہ روبوٹ کو اپنی مالک کے ہر ایک بات ماننی پڑے گی اور دوسرا یہ تھا کہ روبوٹ اپنا پروٹیکشن خود کریں گے اور اپنی پروٹیکشن کرتے وقت نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی مالک کی بات سے انکار کرے گا ہر روبوٹ کے اندر یہ تین لاؤ سیپ کے جاتے ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں اگر کوئی روبوٹ اس رولز کو توڑتا ہے تو اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور دنیا کے سارے روبوٹ ایک خاص کمپنی بناتا ہے جس کا نام یو ایس آر ہے اور سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہمیں ڈیل نام کے آدمی کو دکھائی جاتا ہے جو کی سویا ہوتا ہے وہ اپنے خواب میں کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک کار اور ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں گاڑی پانی میں جا کر گرتا ہے اور یہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے ایک روبوٹ آیا تھا جو کی ڈیل کو بچانے لگا تھا اور دوسرے کار میں ایک چھوٹی بچی تھی اور اس چھوٹی بچی کو روبوٹ کی زیادہ ضرورت تھی ڈیل اس روبوٹ سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اس بچی کو بچاؤ یہاں سے میں خود نکل جاؤں گا روبوٹ کے اندر تو فیلنگ ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے وہ پروپر فنکشن پہ ہی ورک کرتا ہے اس لیے روبوٹ پہلے اسے بچاتا ہے جس کی بچنے کی امید زیادہ ہے اس بچے کو صحیح ٹیم پر ہیلپ نہ ملنے پر وہ بچہ مر جاتا ہے اور اب ہم ڈیل کو نین سے اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ایکسیڈنٹ بالکل سچ ہے اس بچے کو نہ بچانے کی وجہ سے ڈیل آس تک روبوٹ سے نفرت کرتا ہے اور نیچٹ سیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روبوٹ کسی کا پرس لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ڈیل کو ایسا لگتا ہے کہ اس روبوٹ نے کسی کا پرس چھوڑی کیا ہے اس لیے ڈیل اس روبوٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے ڈیل کسی طرح اس روبوٹ کو پکڑی لیتا ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ روبوٹ جس لیڈی کا ہے یہ روبوٹ اسی لیڈی کا کام کر رہا تھا اور اب یہاں ڈیل اس عورت کو سوری بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم ڈیل کو اس کے آفس میں دیکھتے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیل ایک جاسوس ہے اور یہاں ڈیل کا بوس اس کے پاس آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے آج کیا کیا ہے لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں اس طرح کسی کے روبوٹ کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا میں جانتا ہوں کہ آج تک تم روبوٹ سے نفرت کرتے ہو اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آج تک روبوٹ نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور اب تم روبوٹ کو غلط ثابت کرنے میں اپنا ٹائم ویشت مت کرو اور ڈیل اپنے بوس کی بات مان لیتا ہے تب ہی اسے ایک کول آتا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی موت ہو گیا ہے اور وہاں جانے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ یو ایس آر کے کمپنی کے سائنٹسٹ نے سوسائٹ کر لیا ہے اور ڈیل اسے دیکھ کر کافی دکھی تھا کیونکہ جس ایکسڈنٹ کو ہم نے ڈیل کی خواب میں دیکھا تھا اس ایکسڈنٹ میں ڈیل کی باجو ٹوٹ گیا تھا جسے اس سائنٹسٹ نے باجو میں روبوٹک ہاتھ لگا دیا تھا سائنٹسٹ کے بوڈی کے پاس ایک ہولوگرام اپیر ہوتا ہے اور وہ ہولوگرام سائنٹسٹ کا ہی تھا ڈیل اس ہولوگرام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کیا لیکن اس ہولوگرام میں سائنٹسٹ اس بات کا جواب نہیں دیتے ہیں اور واپس ہولوگرام میں ہی چلا جاتا ہے اور اب اس کیس کی انویسٹیکیسن ڈیل کو ہی مل جاتا ہے اور وہ اس کیس کو انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے یو ایس آر کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتا ہے جس سے انویسٹیکیسن کے بعد ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹیسٹ کے اوپر کام کا بہت زیادہ بلڈن تھا جس سے تنگ آ کر اس نے سوسائیڈ کر لیا لیکن ڈیل کو اس کی بات پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اس لیے وہ اس کمپنی کے ڈاکٹر سے ملتا ہے جس کا نام سوزین ہے سوزین ڈیل کو سائنٹیسٹ کے الٹرامیٹ روبوٹ ویکی کے پاس لیا آتا ہے جو کی اس کمپنی کے ہر کام کو ایک سوفٹ ویر کے تھرو کرتا تھا اور ڈیل اس روبوٹ سے کہتا ہے کہ سائنٹیسٹ کے مرنے سے پہلے اس کے روم کی دس منٹ پہلے کی ویڈیو دکھاؤ سائنٹ ویکی روبوٹ کی سسٹم میں کچھ خرابی ہو رہا تھا اس لیے وہ دس منٹ بعد کی ویڈیو دکھاتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹیسٹ کے موت کے بعد اس کمڑے سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا ہے یہاں اسے سسپیسیس تھا اگر سائنٹیسٹ کو کسی نے مارا ہے تو جرور وہ اس کے روم میں ہی ہوگا اور پھر ڈیل سائنٹیسٹ کے روم میں چلا جاتا ہے وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر کئی سارے انکمپلیٹ روبوٹ ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر کسی چیزوں کے اندر سے ایک روبوٹ باہر آتا ہے جو کی ڈیل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس روبوٹ کا نام سنی ہوتا ہے اور اب اس روبوٹ نے اپنا لوت ہو رہا تھا کسی انسان کو نقصان نہ پہنچانے کا اسی لیے اب وہ ڈاکٹر روبوٹ سے کہتا ہے کہ تم اپنا ڈی ایکٹیویٹ موڈ آن کر لو لیکن روبوٹ اس کی بات نہیں مانتا ہے وہ ونڈو سے باہر جم کر کے بھاگنے لگ جاتا ہے اور اسی دوران ڈیل اس پر ایک فائر کرتا ہے جس کی وجہ سے روبوٹ کے اندر سے ایک عجیب سا لیکویڈ نکلتا ہے یہ لیکویڈ سیم ویسے ہی تھا جیسے انسانوں کے بوڈی میں اس سے خون نکلتا ہے یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ روبوٹ گولی لگنے کی وجہ سے ڈیفیکٹیڈ ہو گیا ہے اور پھر ڈیل سوسین سے پوچھتا ہے کہ ڈیفیکٹیڈ روبوٹ کہاں جاتے ہیں رپیر کرانے کے لیے اور ساتھی وہ بولتا ہے کہ مجھے بھی وہاں پر جانا ہے اور سوسین ڈیل کو وہاں پر لے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جب جاسوس روبوٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اپنے ساتھ کے کچھ اور پولیس افسر کو وہاں پر بلا لیتا ہے سوسین ڈیل کو جس فیکٹری میں لائی تھی وہاں پر نئے قسم کے روبوٹ تیار ہو رہے تھے جس کا نام این ایس فائیو تھا کیونکہ وہ لوگ سارے پرانے روبوٹس کو نئے روبوٹس میں چینج کرنا چاہتے تھے اور یہاں پر ہر روج ایک ہزار روبوٹ تیار ہوتا تھا سوسین جب دوار اکاؤنٹ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ہزار ایک روبوٹس ہے اس بات پر ڈیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سنی بھی یہی پر ہے لیکن اتنے سارے ایک جیسے روبوٹس میں سے سنی کو ڈھونا بہت ہی مشکل تھا اور تب ہی جاسوس اس میں سے ایک روبوٹ کو گولی مارتا ہے اور سنی یہ دیکھنے کے لیے اپنا سیر باہر کرتا ہے کہ واقعے میں ہی ڈیل نے روبوٹ کو گولی مار دیا ہے اس کے یہ چیک کرنے سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی سنی ہے ڈیل سنی کو پکرنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن سنی پیچھے سہی ڈیل پر حملہ کر دیتا ہے اسے گرا کر وہاں سے بھاگنے والا تھا تب ہی ڈیل کے بلائے ہوئے پولیس اسے پکر لیتے ہیں اور پھر ڈیل اب سنی سے انویسٹیکیسن کرتا ہے اور ڈیل پوچھتا ہے کیا تم نے سنیٹسٹ کو مارا ہے جس پر سنی بولتا ہے سنیٹسٹ کو میں نے نہیں مارا ہے بلکہ اس نے سوسائٹ کیا ہے اور ساتھ ہی سنی ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ان کا سپیسل روبوٹ ہوں اس سے پہلے کہ ڈیل اس سے اور سوال کرتا وہاں پر یو ایس آر کمپنی کے سی ای او آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری روبوٹ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ساید اس کے فنکشن میں کوئی خرابی آ گیا ہے اس لیے وہ اس روبوٹ کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور اب ڈیل سائنٹیسٹ کے گھر چلا جاتا ہے لیکن سائنٹیسٹ تو مر چکا ہوتا ہے اس لیے ٹائم مک کے حساب سے اس کا گھر بھی اب ٹوٹنے والا تھا جیسے ہی ڈیل اس کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے وہاں سے ایک بہت ہی بڑا روبوٹ باہر آتا ہے وہ اس کے گھر کو توڑ دیتا ہے جیسے کہ ایسے ڈیل ایک بلی کے بچے کو بچاتے ہوئے وہاں سے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیل سسین کے گھر پر آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے یو ایس آر کمپنی کے سی ای او پر سکھ ہے کیونکہ سنی بھی مجھے کچھ بتا نہیں والا تھا تب ہی سی ای او آ کر اسے وہاں سے لے گیا تھا جس پر سسین کہتی ہے کہ تم گلس سمجھ رہے ہو سی ای او کمپنی سائنٹیسٹ کو کیوں مروائیں گے جبکہ اس کے بینہ کام چلنا بہت ہی مسکل ہے اور اب ڈیل سسین کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سارے پرانے روبوٹس کو پکر کر نئے روبوٹس این ایس فائب میں چینج کیا جا رہا ہے اور اب کار کے اندر ڈیل یو ایس آر کمپنی کے ایلٹرامیٹ روبوٹس سے کہتا ہے کہ مجھے سائنٹیسٹ کے پچھلے پچاس میسز کا ریکارڈ دکھاؤ ڈیل کی بات مان کر وہ اسے ریکارڈ تو دکھا دیتا ہے ساتھ ہی وہ یو ایس آر کمپنی کو بھی ایم فارم کر دیتا ہے جس سے یو ایس آر کو بہت ہی غصہ آتا ہے وہ کچھ روبوٹس کو ڈیل کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے اور یہاں پر کئی سارے روبوٹ آ کر ڈیل پر اٹیک کر دیتے ہیں ڈیل روبوٹس سے بچنے کے لیے اپنی کار کا خاص بٹن دواتا ہے اور پھر بٹن دوانے سے اس کی کار کافی تیجی سے گھومنے لگا تھا اور روبوٹس اب گر تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی روبوٹس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور آگے کار ڈیل کی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈیل کسی طرح سے اپنے کار سے باہر آتا ہے اور اپنے روبوٹک ہاتھ سے اس روبوٹ پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے روبوٹ کا یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور روبوٹس سب ڈیل کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکسٹ سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈیل کے ساتھ کئی سارے جاسوس اور پلس آپسر ہوتے ہیں ڈیل کا بوس ڈیل سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور یہ سب کس طرح ہوا اور ڈیل بولتا بھی ہے کہ روبوٹ نے مجھ پر اٹیک کیا ہے لیکن وہاں پر کسی کو بھی ڈیل کی بات پر یقین نہیں تھا اور ساتھی اس کے بوس کو لگتا ہے کہ ڈیل کو کام کے پریسر سے منٹلی انیشٹیبل ہو گیا ہے اس لیے ڈیل کو کچھ ٹائن کے لیے جوب سے فری کر دیا جاتا ہے اور اب ڈیل گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوزین ڈیل سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئی تھی اور بات ہوئی باتوں میں سوزین ڈیل سے کوشن کرتی ہے کہ تم سائنٹسٹ کو پرسنیلی کیسے جانتے ہو اور پھر ڈیل اپنے ایکسیڈنٹ اور اس کی بادوالی سوزین کو سناتا ہے اس کی سوزین ڈیل کو سنی کے پاس لے آتی ہے یہاں ڈیل سے باتیں کرتے ہوئے سنی اپنا ایک خواب بتاتا ہے کیونکہ سنی کے پاس فیلنگ تھا اس لیے اسے خواب بھی آیا کرتا تھا اور جو یہ خواب وہ ڈیل کو بتا رہا تھا یہ خواب اسے روج آیا کرتا تھا جہاں پر بہت سارے روبوٹ ایک بریج کے سامنے کھرے ہوئے ہیں اور بریج کے اوپر سے ایک آدمی روبوٹ کو انٹریکشن دے رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ اسے بتائی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر گارڈ آ جاتا ہے اور وہ ڈیل اور سوزین کو لے کر اس کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس آنے پر وہ کہتا ہے کہ ہمیں سنی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری کمپنی خراب ہو رہی ہے اور اب سوزین کو اپنی باس کی بات ماننی تھی اس لیے وہ سنی کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اب ڈیل کے لیے بہت ہی مسکل ہو گیا تھا اس کیس کا انویسٹیگیشن کرنا لیکن پھر بھی ڈیل ہار نہیں مانتا ہے اور وہ کچھ سائنٹیسٹ کی ویڈیو دیکھتا ہے جہاں پر اسے ویسے ہی بریج دیکھتا ہے جو بریج سنی بتا رہا تھا ڈیل جلدی سے سائنٹیسٹ کا ہولوگرام لے کر اس بریج کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں پر بہت سارے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور ان کنٹینرز میں روبوٹس ہی روبوٹس تھے اور وہی پر ڈیل سائنٹیسٹ کے ہولوگرام کو اون کرتا ہے اور سائنٹیسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کیا تھا اور اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی روبوٹس بنائے تھے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بنائے تھے اور وہ سب کے سب کچھ انپورٹنٹ لاؤ پر ورک کرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ روبوٹ انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ سائنٹیسٹ بولتے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں اینس 5 روبوٹ آ گیا تو یہ پورا دنیا تباہ ہو جائے گا اور پھر ڈیل پوچھتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پھر سائنٹیسٹ بولتا ہے ان سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے جو اس روبوٹس کو کنٹرول کرتا ہے یہ بتانے کے بعد ہولوگرام بند ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر کنٹینر میں سے کچھ آواز آتا ہے اور پھر یہ دکھاتے ہیں کہ اس کنٹینر میں سے سارے روبوٹس باہر آ رہے تھے اور اینس 5 روبوٹ پرانے روبوٹ کو مار رہے تھے اور اب یہاں پر ایک پرانا روبوٹ جیسی وہ ڈیل کو دیکھتا ہے تو وہ ڈیل کو بھاگ جانے کو کہتا ہے اور جب ڈیل بھاگ کر سہر کے اندر جاتا ہے تو وہ یہاں پر بھی دیکھتا ہے کہ انس روبوٹ ہجاروں کی دادات میں یہاں پر آ گیا ہے اور اب انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس روبوٹ سے لڑنے کے لیے نکل گئے تھے اور اب یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ انسانوں اور روبوٹ کے درمیان میں بہت بڑا جنگ ہونے والا ہے انس فائب روبوٹ انسانوں سے کئی گنا زیادہ پاور فول تھے اس لیے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بکار پا رہے تھے بلکہ روبوٹ ہی انسانوں کو بڑی طرح سے مار رہے تھے اور اب جلدی سے ڈیل سوسین کے گھر جاتا ہے اور اسے لے کر یو ایس آر کمپنی میں جاتا ہے اور اس کے سارے ایویڈینس سے لگ رہا تھا کہ انس فائب روبوٹ سی ایو او کمپنی ہی بنا رہا ہے اور اس روبوٹ کو کنٹرول کرنے والا سی ای او ہی ہے اور اب راستے میں دیکھتا ہے کہ روبوٹ ایک بے قصور انسان کو مار رہا ہے اس لیے وہ اس انسان کو بچاتے ہوئے یو ایس آر پہنچتے ہیں یو ایس آر پہنچنے پر انہیں سب سے پہلے سنی ملتا ہے اور سنی کے پاس پہلے کی ساری میموری سیو تھا جہاں پر سوسین ڈیل کو بتاتی ہے کہ میں نے اس روبوٹ کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا بلکہ اس کی جگہ کسی اور کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اب یہ سب اندر کے طرف آتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا سی ای او بھی مر ہوا ملتا ہے اور اس کے مرنے سے ساب جاہر تھا کہ اس کے پیچھے یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے اور تب ہی ڈیل کو سوسین کی وہ بات یاد آتا ہے کہ ایک الٹرامیٹ روبوٹ اس کمپنی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس بات کا بھی کم فرم ہو گیا تھا کہ وہی اس سارے روبوٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ سب اس روبوٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ روبوٹ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ سب وہ خود ہی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ روبوٹ انسانوں کی ہیلف کے لیے بنایا تھا لیکن انسان روبوٹ پر ٹوٹلی ڈیپینٹ ہو گئے اور انسانوں نے خود کام کرنا چھوڑ دیا اور اسی لئے اب کچھ انسانوں کو مارنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ سمجھ سیکھے کہ روبوٹ بھی ایک ہان کر سکتے ہیں اور تب ہی انسان روبوٹ کو یو چھوڑیں گے اور خود کام کریں گے اور اس کی نیکسٹ جرنیشن کس نہ کسی کام کے قابل بنیں گے اور اب اسی کے کہنے پر یہاں پر بہت سارے روبوٹ آ جاتے ہیں جو کہ ان تینوں کو مارنے والے تھے یہاں پر سنی روبوٹ کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے سوزین کو مارنے کی ایٹنگ کرتا ہے اور اب ڈیل سارے روبوٹ کو سوٹ کرنا شٹارٹ کر دیتا ہے اور اب ایک روبوٹ ڈیل کو مارنے والا تھا تب ہی وہاں پر سنی آ جاتا ہے وہ ڈیل کو بچا لیتا ہے اور یہ سب کسی طرح سے یہاں سے بچ کے باہر آ جاتے ہیں سوزین سنی سے ایک ڈیوائز لانے کے لیے کہتی ہے جس کی وجہ سے اس کپنی کے الٹرامیٹ روبوٹ کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں گے اور اس کے بعد ہی یہ سب ٹھیک ہو سکتا تھا اور اس روبوٹ کا چیمبر اس بیلڈنگ کے بلکل ٹوپ پر تھا اور یہ تینوں بیلڈنگ کی ٹوپ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس روبوٹ کا سسٹم کو اوپن کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر ڈیوائز لگا کر اس روبوٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں اس کام میں سے بہت ہی ٹائم لگ سکتا تھا اور باہر سہر میں تواہی بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اب ڈیل سوسین سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اور راستہ ہے جس سے ہم یہ کام کو جلدی کر سکیں یہ لوگ اس روبوٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی نس5 روبوٹ انہیں مارنے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور تب ہی سوسین کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جم کر کے اس ڈیوائز کو اس روبوٹ کے دماغ کے اندر ڈالنا ہوگا اور اب یہ سب روبوٹ ان تینوں پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی یہ جم کر جاتا ہے سوسین جم کرنے والی ہوتی ہے تب ہی اس کا بیلنس بگر جاتا ہے اور وہ نیچے بھونی طرح سے گرنے لگ جاتی ہے تب ہی اسے سنی بچا لیتا ہے اور آخر کار ڈیل کئی مسکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈیوائز اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے جس سے اس روبوٹ کا جس کا نام وگی تھا اس کا سارا سسٹم ڈیشٹروائ ہو جاتا ہے اس کے ڈیشٹروائ ہوتے ہی یہاں پر جتنے بھی اینس 5 روبوٹ تھے وہ سب نارمل ہو جاتے ہیں اور اب یہاں پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور اب ڈیل سنی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی سائنٹسٹ کو مارا ہے اور اب بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ وہ ونڈو بہتی زیادہ مجبوط تھا اسے کوئی انسان نہیں توڑ سکتا تھا اور اب وہ روبوٹ بتاتا ہے کہ اصل میں سائنٹسٹ جان گئے تھے کہ یہ روبوٹ ایک نہ ایک دن نقصان ضرور پہنچائیں گے اور جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریسان تھے اس لیے انہوں نے مجھے انسانوں جیسا بنایا تھا اور یعنی میرے اندر انسانوں کی ساری فیلنگز رکھی تھی اور وہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ اس سٹینسن سے نکلنا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہیں اس ونڈو سے باہر فیک دے اور یہ بات کسی کو نہ بتائے اور جس کی وجہ سے وہ ڈیل کو سورے بھی کہتا ہے اب وہ یہ دونوں فرینڈ سپ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس مووی کے لاشٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ سنی اس بریج کے پاس کھڑا ہے اور وہی سارے روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی بات کر رہا ہے